بھئی گیم ساری ٹیڑی انگلی کی ہے لیئرز جھوننا بلکل آسان نہیں تھا سمجھ لو کہ پورا مشن تھا تو دوستوں آپ کے بھائی نے اٹھایا بیگ اور نکل پڑا ٹیڑی انگلی والے کھلاریوں کی تلاش میں لہور کے چبرجی چوک سے کراچی کے پرفیوم چوک تک اور پھر ہیدر آباد کی تھنڈی سڑک سے پنڈی کے گرما گرم راجہ وزار تک آپ کے بھائی نے گھوما پورا پاکستان کبھی عقل حیران ہوئی تو کبھی آنکھیں ٹیوب لائٹ ہو گئیں پاکستان کے کئی شہروں یونیورسٹیز اور کالیجز میں پانچ لاکھ سے بھی زیادہ نوجوانوں کی آڈیشنز لینے کے بعد میرا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ بھائی واہ کیا بات ہے میرے پاکستان کی ہمیں تلاش تھی ایسے فنکاروں کی جن کی رگوں میں کچھ کر دکھانے کا بلکہ کچھ نیا کر دکھانے کا جذبہ باہر نکل کر اپنی فنکاری دکھانے کے لیے بیتا ہو سوشل میڈیا پر بھی ہر روز دھیرو ویڈیوز اپ لوڈ اور شیئر ہو رہی تھی ہر انٹری اور آڈیشنز پر بس لوگوں کا یہی پیشن دیکھنے کو ملتا تھا کہ میں بنوں گا نیسلے نیس فروٹا فنکار میری فنکاری آپ سب کو کر دے گی ہے راہی اصلی فنکار تو ہم ہے کریں گے کچھ نیا ٹینشن نہیں رینا میں آ گئی ہوں اور چھا گئی ہوں اور میں بن کے دکھاؤں گی نیس فروٹا فنکار لیکن ہم نے شوٹ لسٹ کیے صرف وہی فنکار جو ہوں کچھ نیا کر دکھانے کو تیار اور اس طرح نیسلے نیس فروٹا فنکار نے شوٹ لسٹ کیے چودہ کنٹیسٹن کچھ نیا کرو کچھ نیا کرو کچھ نیا کرو کچھ نیا کرو سیدھا رستہ نہیں چلے گا ٹیڑھی اونڈلی کی ہے گیم اندر سے فنکار ہے جو ہے یہ اس کا ٹکٹ ٹو فیم گاتے گاتے بدلے راگ پانی میں لگا دے آگ ڈینس میں ایسا ٹوشٹ کرے سیدھا کرے دلوں پے تو دل کی سنگر ہے تیار تو زور سے بول میں ہوں فنکار ہم ہے فنکار ہم ہے فنکار نیس فروٹا کے ہم ہے فنکار Hello and welcome to Nestlé نیس فروٹا فنکار میں ہوں آپ کا host Yasir Hussain اور لے کے آگیا ہوں unlimited فنکاریاں آپ نے کئی طرح کے شوز دیکھے ہوں گے کئی وہ جن میں فنکار ہوتے ہیں کئی وہ جن میں فنکاریاں ہوتی ہیں لیکن یہ شو بہت ہی مزیدار ہے اس میں فنکار بھی ہیں فنکاریاں بھی ہیں مگر کچھ نیا بھی ہے کیونکہ کچھ نیا کر کے دکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ جو پرانا ہے اسے تو جانا ہے سب سے پہلے میں جن جج کو بلانے جا رہا ہوں میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور میں کہا پوری دنیا ان کی بہت بڑی فین ہے وہ ایک بہت ہی زبردست بنکارا ہے جب وہ بجلی بن کر آئیں تو لوگوں کے دلوں پر بجلیاں گرا دیں جب انہوں نے ایک سنجیدہ ڈاما لکھا تو لوگ ان کے کردار کے اندر کھو گئے جب انہوں نے کامیڈی کی تو لوگ ہس ہس کے پاگل ہو گئے جب انہوں نے گانا گایا تو لوگ ناچنے لگے آپ پہچان تو گئے ہوں گے لیکن پھر بھی میں ان کا نام بتا دیتا ہوں بہت ساری تالیوں میں بلاتے ہیں بشرا انساری جی کو ہلو اسلام علیکم کیسی آپ بلکل ٹھیک اور بہت خوش نیسروٹا فنکار کی خوبصورت محفل ہے اور یاسر حسین میرے ساتھ ہے اور آپ سب کے چمکتے ہوئے چہریں تو مزہ تو بہت آ رہا ہے اچھا کبھی بشرا جی ایسا ہوا ہے کہ چونکہ یہاں پہ جو لوگ فنکاریاں دکھائیں گے اس میں وہ کچھ نیا کر کے دکھائیں گے تو کبھی ایسا ہوا ہے کسی پرانی چیز میں آپ نے کچھ نیا مکس کیا اور وہ ایک نئی فنکاری بن گئی دیکھیں ہمیشہ ہر آٹس کو اپنے کام کو پروگریس کرنا ہوتا ہے اپنے اندر جتنی بھی آپ کے اندر ٹیلنٹس ہیں جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ٹیلنٹس کی صورت میں ان کو ہمیشہ دونتے رہنا ایکسپلور کرنا اور پالش کرنا ہے بیت بچھا جی وہ کچھ کی آپ کا انتظار کر رہی ہے آئیے بیت ہمارے دوسرے جیچ بھی بہت تککر کے فنکار ہیں اس فنکار کی میں کیا بات کروں کیونکہ میں خود ان کا فین ہوں اور ساتھ ساتھ ان سے سیکھتا بھی رہتا ہوں کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں میں بھی وہ ہی کر رہا ہوں وہ فلمیں لکھتے بھی ہیں وہ فلموں میں اداکاری بھی کرتے ہیں ان کے مذاکرات آپ سب لوگ سن چکے ہیں اور تو اور ان کی جوانی کبھی کہیں نہیں جانی پلیز بیلکم واسے چودری اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں واسے آپ بلکل ٹھیک ٹھیک آپ سنائے آپ کیسے ہیں بلکل میں ایکشلی پہلی بار آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں آج اور اس کے لئے میں بہت خوش ہوں نیسلی نیسروٹا فنکار جس نے آپ کو مجھے اور ان سب لوگ کو بھی اگتھا کیا گون کہ یہ ایک بڑا زوزز پلیٹ فارم ہے پلیز تشریف رکھئے اس کی آپ کا انتظار کر رہی ہے شکریف 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 اصل میں ہر اپیسوڈ میں ہم تیسرا جج ایک نیا جج بلائیں گے یہ ہے ہماری فنکاری آج کے ہمارے وہ نئے جج ایک بہت ہی زبردست میوزیشن ہے اور سب سے زیادہ جو مزہ ہے جو فنکاری ہے وہ ان کے سٹائل میں ہے ان کے سٹائل میں ایک فیوجن ہے ان کے جو بال ہیں وہ پاکستان میں ایک ہی ہیں تو پلیز ویلکم امو دی گری شکریف شکریف کیسے یہاں کہ نیسٹلے نیسٹروٹا نے اتنا زبردست محفل لگای ہے اور وہاں پر بہتتا رہ جناب ہم دیکھیں وہی ساتھ ہی فنکار لوگ ہیں آپ تو بہت بڑے ہیں ٹھیک ہیں اور ان کی لئے اسلام علیکم سب کو آپ بہت اللہ ہیں اور یہاں پی جو بات ہو رہی ہے وہ یہاں پی رہیگی وہاں پی جاگے کچھ اور آ جائیں گے لیز کرسی آپ کے انتظار کریے بہت بہت شکریہ امو باسے اور بشرا جی تشریف رکھ چکے ہیں جیسے کہ ہمارے ججز کے بارے میں بتا دوں کہ ان کی آنکھ ماشاءاللہ اتنی تیز ہے کہ یہ کسی بھی انسان میں سے دور سے دیکھ کے فنکاری اس طرح ڈھون سکتے ہیں جیسے امریکہ دور سے دیکھ کے کسی بھی ملک میں تیل کا پتہ لگا لیتا ہے ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ نیسلے نیس فروٹہ فنکار میں جیتنے والے کو ملیں گے پورے دس لاکھ روپے جو لوگ کچھ نیا کر کے دکھائیں گے وہی نیسلے نیس فروٹہ فنکار بن جائیں گے اب وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ اب آنے والے ہیں ہمارے فنکار اور دکھانے والے ہیں بھرپور انلیمٹیڈ فنکاریاں تو دیکھ ترے گا نیسلے نیس فروٹہ فنکار ہم ہے فنکار نیس فروٹہ فنکار ہم ہے فنکار نیس فروٹہ فنکار ہیلو اور بلکم بیک ٹو نیسلے نیس فروٹہ فنکار میں ہوں یاسر حسین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شو آگے کیسے چلے گا ہمارے تینوں ججز یہاں موجود ہیں اور ان کے پاس ہے نیس فروٹہ فنکارو میٹر جس سے وہ بتائیں گے کہ کس نے کیسا پر فارم کیا جیسے کہ اگر کسی نے ججز کو بہت ہی زیادہ امپریس کر دیا ہے تو وہ کہلائے گا فنکار آلہ فنکار آلہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی گرانڈ فنالے میں پہنچ جائے گا دوسرے نمبر میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں ججز سمجھیں گے کہ انہیں ایک چانس اور دینا چاہیے اگلے شو کے لیے وہ کہلائیں گے چانسلر اور تیسرے نمبر میں وہ لوگ ہوں گے جو ججز کو بلکل بھی امپریس نہیں کر پائیں گے اور ججز انہیں خود ہی کہہ دیں گے کہ آئندہ نہ دیکھو اور ان کے لیے ایک خاص قسم کی سواری کا انتظام کیا گیا ہے جو انہیں گھر چھوڑ کر آئے گی مگر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس شو کے انڈ میں اور اب وقت آگیا ہے پہلے فنکار کو یہاں بلانے کا کیونکہ یہ ایک نہیں دو ہیں اس لیے پہلے دو فنکاروں کو یہاں بلانے کا کہ وہ آ کے اپنی فنکاری دکھائیں تھوڑی دیر میں وہ یہاں آئیں گے اور یہاں باکسنگ شروع کر دیں گے جی نہیں وہ والی باکسنگ نہیں بلکہ بیٹ باکسنگ اور ان کا نام ہے بیٹ مشین تو پلیز ویلکم دہ بیٹ مشین یہ تو نفرت نہیں ہے آگ میں جو گولی ماری دونے سیدہ دی ماغ میں وہ تی کلیاں جو بنے والی بھولتی ان پھولوں کو ملا دیا تم نے خاک میں ننی سی آنکھوں میں چھوٹے موٹے خواب تھے ان خوابوں کو ملا دیا تم نے اب راک میں تم نے کھایا نا رحم نا روکے ایک پل تھے وہ ہمارا مستقبل ہمارا کل تھے وہ گرتے ہوئے جلے نا سیکھ رہے تھے تم نے کاٹ دیئے ماؤں وہ چیخ رہے تھے تم نے کسے نے کہا تم یہ کا دیکھ رہے تھے وہ ہاتھ چوڑے تم سے مانگ پھیک رہے تھے درندے ہو تم پرندے تھے وہ تم نے کاٹ دیئے پر وہ نہ سیکھ رہے تھے وہ مان دی ان کی جس کو یہ یقین نہ ہوا سوچھنی رہی گھر آئے گا بیٹا بھاگتا ہوا باپ سویا نا وہ تو بس جاکتا رہا اپنے بچوں کی تلاش میں وہ بھاگتا رہا جیختا رہا مغارتا رہا اس کا جہاں اس کا گھر سب اجڑ س گیا تمہیں کیا ملا اتنا بڑا گناہ کر کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اب نیچے ہے کبر کے وہ جنت سے اپنی ماں کو بول رہے ہیں ہم ملے گے ایک دن آپ کام لینا سبر سے درندے ہو تم پرندے تھے وہ تم نے کاٹ دیئے پر وہ نہ سیکھ رہے تھے درندے ہو تم پرندے تھے وہ تم نے کاٹ دیئے پر 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 وہ اڑنا سیکھ رہے تھے موسیقی موسیقی میں پوچھا آپ نے ججس سے کہ کیسا لگا آپ کو موسیقی اچھی بات یہ لگی کہ ایک ایشو پر انہوں نے بات کی ایسے تو بہت سے ریپ سونے ریپ سونگ بھی سونے بہت سے گیمکس دیکھیں لیکن ایک ایسے ایشو کے اوپر انہوں نے اپنے اس 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 کے تھروں انہوں نے وہ ایشو ہائلائٹ کیا ہے جس کو کہ ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ سب سے زیادہ انکرینیبل بات ہے میرے لئے جو زیادہ جو چیز کلک سوٹو سپیک کی ہے وہ ہیں آپ کی بھائی جو بیٹ باکسنگ تھی اصل معنی میں بیٹ باکسنگ آپ کر رہے تھے میرے خیال سے چھوٹا بھائی بچا گیا آپ کو چھوٹے بھائی کو ہمیشہ ہمیں سفروٹر لے کے دینا ہے تاکہ اس کو پلاتے رہنا ہے امو میں تو بڑا اموشنل ہو گیا سن کے ایک آرٹسٹ کو بات لگ جاتی ہے تو بات بہت زیادہ تھی تو یہ ایک واو فیکٹر ہے آپ لوگوں کا اور اس کو اسی طرح continue رکھیں آپ لوگ that is very important اب ہم چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نیسلے نیسٹ روٹا فنکارو میٹر پر ان کا کیا رزلٹ آیا اور میں التماس کروں گا سب سے خوبصورت اور سب سے حسین جج سے کہ وہ بزر دبا کر رزلٹ رکھا دیں بہت بہت اچھا رزلٹ آیا آپ کا میرے خیال میں آپ کو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تھوڑے دانت دکھائیں یہ اور آئی ہوپ اگلے شو میں آپ بہت زیادہ اچھا پرام کریں گے thank you very much تشریف رکھئے نیسلے نیسٹ روٹا فنکار کے دوسرے فنکار کا نام ہے علی شہباز اور یہ ہیں سروں کے سرداج یہ good looking بھی ہیں یہ compose بھی کرتے ہیں یہ گاتے بھی ہیں تو ہم انہیں بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہی یہاں کیا فنکاری دکھائیں گے بہت ساری تالیوں میں علی شہباز سارا آلام ہم 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 ہکا ہے جھگڑا میں اور تو ہم ہم اور پر کریا بندیا ہو بندیا بندیا ہو بندیا بندیا ہو 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 بندیا چھڑ چگڑے تے لڑایاں جتے تیرا من جاندہ اے بندیا ہو تے تو جا بندیا 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 بین سمجھ لئی تے روڑا کی در رام رحیمت مولا کی بندیا 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 اتنی اچھی اور اتنی بلند آواز تو چلتے ہیں ججز کی طرف ان سے پوچھتے ہیں کہ ججز کیسا لگا آپ کو بہت اچھا شباز آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا گایا اور اچھی بات یہ تھی کہ آپ نے جو اوپر کے نوٹسیں بہت کھل کے کہے اور بہت اچھے کہیں نیچے ذرا نوٹس میں تھوڑی سی کہیں کہیں کمی رہ گئی اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے مجھے اندازہ ہوا ماشاءاللہ آپ نے اپنی آواز پہ کام بھی کیا ہوا ہے اور اپنے جو آپ نے یہ کامپوزیشن بنائی ہے اس کے اندر بھی آپ کا کام نظر آیا لیکن یہ چھوٹی سی ویکنس تھی ادر وائز آپ نے بہت اچھا گایا اور ہمیں بہت مزایا مجھے اندازہ ہوا ہے مجھے اندازہ ہوا ہے مجھے اندازہ ہوا ہے مجھے اندازہ ہوا ہے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے تو اسی باتیں بندہ بہت سوچتا ہے کہ یار میں ایک ہی گانے میں سب کچھ کر دوں ٹیک ٹائم گانا آپ کو اندر سے آنا چاہیے اس میں بہت ساری چینجز مہتر نہیں کرتے پورا گانا کہیں سے کہیں چلے جاتا ہے اس پہ فوکس کریں مجھے اندازہ ہوا ہے واسے آپ کچھ کہیں گے آپ کی کمپوزیشن بہت اچھی ہے اور سب سے زبردست چیز مجھے ایک یونیک لگ رہی تھی کہ آپ کی جو ایک اوورال لک ہے وہ بڑی آپ نے زبردست دیزائن کی ہوئی ہے یہ سنیارا نا منڈا لگ رہا ہے جواد احمد سے لے کے عرف لاہر تک سب ایک ہی فلو میں کور کیا ہے جو کہ بڑی زبردست بات ہے تو بیسٹ او لک سنیارا نا مل رہی ہے لیکن ریزلٹ ابھی تک پتہ نہیں چلا تو ریزلٹ پتہ کر لیتے ہیں ججز ریزلٹ کیا بہت عالی بہت بہت مبارک ہو اگلے شو کے لیے کچھ نیا کرو اب جس فنکار کی باری آگئی ہے وہ دو ہیں اور بہت دور فیصلہ بات سے آئے ہیں ان کو بہت ساری تالیوں میں بلاتے ہیں سلمان اور سمیر اس کے لیے اس کے لیے سر سے بہت دور فیصلہ موسیقی موسیقی سلمان اور سمیر باہل شاب نے فارم کیا اور اب چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے فنکار واسے چودری کی طرف پلیز واسے بتائیے کہ کیسا آلگا آپ کو آپ کا ایک بڑا زبردست تھا ڈانس آپ دونوں بہت بہت زبردست کرتے ہیں اور میں تو بیسے خیر کسی کے ڈانس کے بارے میں کومنٹ نہ کروں تو بہتر ہوتا ہے کہ جو میری اپنی ڈانسنگ امیلٹیز ہیں مگر آپ لوگوں کا باڈیز آپ لوگ کی جو ہے وہ ریدم کو پکڑ رہی تھی and you're very good at it. Best of luck. Thank you Aase. Thank you. بہت تیلنٹیڈ بڑی اینرڈی اور بڑا اچھا لگا آپ کا ڈانس کرنا آپ اپنے لیے کوئی نئی ایسی کہانی سوچے گا اگر آپ آگے گئے کہ اس میں آپ اپنے پوری تاکت ہے وہ ڈانس پہ لگا سکے بالکل. Thank you very much Bushra ji. Imo ji. Mind blowing performance. آپ لوگ کی پرفارنس بہت اچھی تھی. Thank you very much. Thank you. دیکھتے ہیں فنکارو میٹر میں کیا رہزار سا ہے. فنکارے فنکارے عالی کا آپ کو احزاز ملا ہے. میرے خیال میں آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے. Thank you very much Samir and Salman. نیس لے نیس فروٹہ فنکار کی ایکسکلوزیب فٹیج دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ضرور جوائن کیجئے. ایڈریس آپ کی ٹی وی سکرینز پر ہے. فنکاروں کی فنکاریاں یوں ہی جاری رہیں گی. لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا تو بریک سے واپس آتے ہیں. دیکھتے رہے گا نیس لے نیس فروٹہ فنکار. ہم ہے فنکار 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 نیس فروٹہ فنکار. سیونٹیز میں میوزک کی ایک نئی فام آئی جسے ریپ کہنے لگے. سیونٹیز سے تو نہیں وہ آج کے ہی دور کی ایک ننی سی بچی ہے جو ریپ کرتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ریپ کرتی ہے. تو دعوت دیتے ہیں آئیما فرم لاہور کو. تو دیتے ہیں آئیما فرم لاہور کو. لو جی ناکھرا واکھرا لیفٹا شٹا شٹیا نمبر ہوتے لکھی آمبر. بنیا دیلے لالو لال کیندی ریکھتی ماری میسے کا. لو جی ہوگی بلے بلے گول گپے دائی پلے شیدہ کہتا کلے کلے. لو جی کٹے ہونڈا ماری کیک پیلا موڑ ڈیٹی روڈ سٹھر پیے ایزی روڈ واپس مڑے پیگے جوڑ میں ہے شیدے فونچک پر شیدہ سندہ. لو جی کوڑی پیچھے نسے بے اور شیدہ. واری واری فسے لو جی میں اور شیدہ. شیدہ کہتا انی باتوں میں کیلو جی انی ٹائی میں اور شیدہ. آخر کار پھڑیا گیا ہونڈا ہونے گٹی پیچھے ڈکھیے تھے کندہ پائی ڈیڈی کول اپرال پھول میں کشیدے. واہ تیری زہانت اور تیرے دلاخ دی لانت. تو کیسی لگی آپ لوگوں کو پرفارمنس؟ دیکھیں ہمیں تو پرفارمنس بہت اچھی لگی ہے لیکن اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے. فرق یہی سے پڑے گا. یہ جو بڑے مہا فنکار بیٹھے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں امو سے. راب کرنا بھی ایک آرٹ ہے جس بے بہت ساری جیزیں کرنے ہوتی ہیں. تو اس کو اتنا سول فول رکھیں کہ وہ اتنا کنسائز ہو اور اتنا مزیدار ہو کہ وہ بھاگے نہ. تو ٹیمپو نیکس ٹائم کے لئے اس کا کم رکھیے گا. تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے اور پرفارمنس بہت سکیں. موسیقا موسیقا آپ نے جو ریپ کرنے کی کوشش کی بیٹا اس میں سے سب سے بڑا فالٹ. کچھ سمجھ ہی نہیں آئی ہمیں. تو یہ یاد رکھیں جب بھی کوئی ریپ کریں، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی ہمیں. آپ کو پتہ ہے کہ برارالحق نے بھی ایک زمانے میں ریپ کیا ہوا ہے. وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آج تک وہ ریپ یاد اس طرح ہے کہ اس سے پہلے وہ مرزا جات اور پتہ نہیں اس قسم کی باتیں کرتے کرتے وہ آخر میں اس لیول پر آئے کہ سیرے گھنے بن کے میں شہر ہو دے جاوانگا میں نالے چار پانچہ سو کبابل لے کے جاوانگا میں چاہتا ہے پپا ماما تایا جان جی بنا کے میرے یار میرے چھوٹے موٹے سب بوا کے لاچ شاچے بن کے تک اسے چھو سے باگ کے یہ تو بیلنس ہے دوسرا کلیارٹی ہے دوسری تھوٹ چیک کریں کہ انہوں نے پوری ایک شادی اور برات کا آپ کے سامنے ایک منظر کھینچ دیا آپ نے ایک منظر کھینچ دیا کہ اس پہ آپ کا ریزیلٹ کیا ہے تو پلیز بوشتا جی آئندہ نا دیکھوں آئندہ نا دیکھوں آئندہ نا دیکھوں ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں اسے بیسٹ دیکھیں گے آپ مجھے انشاء بیری گوڈ دیکھیں گے یہ ہونا چاہیے لیکن آئندہ نا دیکھوں کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ ایک خطرناک پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہیں جس کا پتہ چلے گا شو کے انڈ میں تو پلیز آپ جا کے تشکیر رکھی آئیما and best of luck کہتے ہیں کہ big things come in small packages ایسا ہی ایک چھوٹا پیکٹ یہاں آکے ابھی کیا تباہی مچائے گا وہ دیکھتے ہیں اسی دعا کے ساتھ دعوت دیتے ہیں بہت ساری تالیوں میں دعا کو خیلو پی کے سنگ خیلو پی کے سنگ ار جیت گئی سو پی آمورے اور ہاری سو پی کے سنگ موسیقا 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 substitute موسیقا موسیقا نمیقا تماما جلس آپ سے کہنا چاہیں گے آپ آپ نے بہت اچھا گیا آپ نے بہت اچھا گیا بہت پیارا ایکسپریشن ہے اور ہم نے بہت اچھا گیا تماما تماما اس کا بیسیر اس کی سونگ ہر ایک کی بس کی بات نی ہوتی اور موسیشن نے اچھا بھی جائی جتنا اچھا آپ نے گیا تماما تماما یہ بہت بہت زوردست تھا لیکن ریزلٹ کیا آیا ہے مانکارے آلہ بہت بہت اچھا گیا آپ نے بہت بہت شکلیا یہ تو تھی دعا کی دھماکے دار پرفارمنس اور اب وقت آگیا ایک ایسے سنگر کو بلانے کا جو اپنی سنگنگ اور میوزک میں ایسے ایک ٹویسٹ ڈالتا ہے کہ آپ لوگ تالیاں اور سیٹیاں بجانے پر مجبور ہو جائیں گے چاہے آپ کے کبوتر اڑ رہے ہو یا نہیں یہ فنکار ہے قدیر اور قدیر آج آ کر ایک ایسا گانا سنائے گا کہ آپ لوگ ہل جائیں گے تو سب لوگ مل کے تالیاں بجائے اور بلاتے ہیں قدیر کو میانے جانا میانے جانا موسیقی موسیقی سب تو سوڑا کچھی ہیری سیاان مین نہیں جانا کھیڑیا دینا مین نہیں جانا کھیڑیا دینا کھیڑیا دینا کھیڑیا دینا موسیقی میں تو کچھ نہیں کہوں گا بس اتنا ہی کہوں گا کہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد واپس ملیں گے اور پوچھیں گے ججز سے کیسی لگی انہیں یہ پرفارمنس تو دیکھتے رہے گا نیس لے نیس فروٹ آف انکار میں ہوں فنکار نیس فروٹ آف انکار ہم ہے فنکار نیس فروٹ آف انکار ہم ہے فنکار نیس فروٹ آف انکار ہم ہے فنکار نیس فروٹ آف انکار اور اتنا بڑا فنکار میرے ساتھ کھڑا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت شکریہ سلام تو میں چلتا ہوں اپنے ججز کی طرف ریاکشن آپ نے عوام کا بھی دیکھا اور ہمارا بھی دیکھ لیا گانا تو ایک سکل سیٹ ہے آپ کا کہ آپ کا گلا ماشاءاللہ اچھا ہے اور آپ وہ گا رہے تھے مگر جو آپ نے فیوز کیا بیچ میں کچھ لیرکس کو وہ کچھ فنکاری کے زمرے میں مجھے لگا تو وہ میرے لیے بڑی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو خیل صاحب کو گانے پر ہی میں تو آپ کو دو سو ہزار اور آپ نے ان کے گانے کے ساتھ اتنا انصاف کیا ہے ماشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا جو شائریہ آپ نے بہت ہی مناسب اور بہت ہی مناسب انداز میں اپنی اس پرفارمنس کو فنکاری میں بدل دیا جس کے لیے ہم یہاں تلاش سر صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ذہری باتیں تھوڑا بندہ خانفیوز ہوتا ہے پریشور میں ہوتا ہے اس لئے کہ یہ بہت پریشور کا کام ہوتا ہے مگر میں آپ سے صرف یہ ریکویس کروں گا کہ جب دوڑا اٹھائیں تو بالکل کنٹرول سے اٹھائیں دوڑے کو دوڑا ہلنا نہیں چاہیے اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو انشاءاللہ سر ہم جب کوشش کریں بہت شکریہ بہت شکریہ پلیز بتائے کہ فنکارو میٹر پر کیا ریزالس آئے کچھ یلکی ان کے لیے ایک لفظ میں اور لکھوا تھی فنکار آلہ ترین خوش رہیے بہت اچھا گانا گایا آپ نے بہت ہی فٹ کسام کی پرفارمنس چل رہی ہیں بہت ہی آلہ فنکار ہیں اور کیا ہی کمال کی ان کی فنکاریاں لیکن اب جو دو فنکار یہاں آ رہے ہیں وہ بہت ہی دھماکے دار کسام کی ڈانسرز ہیں میں تو ان کا ڈانس رہرسل میں دیکھ چکا ہوں لیکن اب جب آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ باغل ہو جائیں گے تو پلیز ویلکم سکندر اور رینہ دیکھیں گے تو آپ کو 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 دیکھیں گے تو دیرے 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 آر دیرے دیرے آر دیرے دیرے آر میرا بل بل سو رہا ہاں میرا بل بل سو رہا ہاں ہی چھوڑنا بچا سو رہا ہاں دیرے 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 ف VER موز رہا ہوا، اس بل 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 سو رہا ہلا دیرے دیرے آپ آدل نہیں تھا یہ تو گراج برس تا بے بے گیٹا پر فرمنس سجا آپ کو شخص کہیں گے انہوں نے اس پر فرمنس میں بانکاری دکھائی ہے وہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے تیپ دانس اٹھی اس میں سوال اقسیلوڈی رائے لیکن تیپ دانس ایک بہت سورت صرف ہے میرا خیال آپ لوگوں کو اس پر زیادہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ یونیک ہے یہاں نہیں ہوتا اگر آپ یہ کریں گے تو آپ بہت الگ نظر آئیں گے فارل اوورال بہت ہی مزا آیا ہم نے بہت انجوئی کیا اور آپ دونوں کی بڑی اچھی کیمیسٹری تھی بڑے مزے لے انہوں نے دانس کیا بیل دار بڑا زبردست آپ لوگوں کو نہیں کیا کوڈنیشن بھی آپ لوگوں کی بڑی اچھی تھی تو اب ہم چلتے ہیں اس ریزلٹ کی طرف جو ہمیں صرف اور صرف بوشرا جی بتا سکتے ہیں بہت 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 مبارک ہو آپ لوگوں کو پلیز تشریر رکھیں اس پرفارمنس کے بعد اب ہم چلتے ہیں نیسلے نیسل روٹا فنکار کی آخری پرفارمنس کی طرف کچھ لوگوں کا ٹیلنٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہو بھی سکتا ہے ہم بلاتے ہیں اپنے ایلوجینسٹ مدصر کو یاسر بھائی پلیز کم آن دا سٹیج اور پارٹی سپیڈ ویٹ می میں ایلوجینسٹ ہوں اب آپ کو مجھ پہ بلیب کرنا ہے یہ ٹیبل اب ہوا سے بھی ہلکی آنے والی ہے آپ میرے ساتھ دات کریں ایک سرہ تھام ہے آپ کی کونسٹریشن بیچ میں ہونے چاہیے آپ سب کی بھی حette Turn hum 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 موسیقا 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 میں آپ کو آگے راؤنڈزم میں ضرور دیکھنا چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ اس سے زیادہ کیا کرتے ہیں ہم سب نے آنکھیں گاڑی ہوئی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے آپ کو نظریں آپ کا تاکوب کر رہی تھی لیکن کوئی پکڑ نہیں سکا یہ بہت انکریڈبل بات ہے ہونسٹلی امیزنگ جوب گریٹ ٹیم ورک ویڈ گوڈ آپ کی کمالات اور آپ کی فنکاری اتنی امپریس کرنے والی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب یہ کرنا ہوگا شانس ور شانس ور بہت شاہ اک سا آپ کا پلیز تشریف رکھئے اور نیکس ٹائم انشاءاللہ ضرور اس سے بہتر کریں گے آپ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون الیمنیت ہوگا آج اور کون فنکار اعلا سب سے آگے جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے گا نیسلے نیسٹروٹا فنکار ہم ہے فنکار نیسٹروٹا فنکار ہم ہے فنکار نیس فروٹہ فنکار ہم ہے فنکار نیس فروٹہ فنکار ہم ہے فنکار نیس فروٹہ فنکار آج کی شو میں آپ نے بہت ہی زبردست قسم کی پرومیسز دیکھیں اتنی زبردست پرومیسز دیکھیں کہ سکیل کہیں اوپر ہی چلا گیا کیونکہ آج ہمارے پاس چار فنکار اعلا موجود ہیں تو سوچ لیں کہ کس قسم کی پرومیسز ہوئیں اور آپ نے ان کو وٹنس کیا اور ان میں سے اب ایک کے گھر جانے کا وقت آگیا یہ وقت آگیا ہے الیمنیشن کا مجھے ڈر ہے کہیں کوئی ایک تو جائے گا اور ان کی شاہی سواری باہر موجود ہے جس میں بیٹھ کے وہ گھر جائیں گے وہ آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے یہ پتہ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک شخص جسے ججز نے کہا کہ آئندہ نہ دیکھوں وہ ہمارے ساتھیاں موجود ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں کیسا لگ رہا ہے آئی ماں مجھے تھوڑا سا بڑا فیل ہو رہا ہے کیونکہ ایک فیملی سسٹم بن گیا تھا آپ سب کے ساتھ سویچ دیا اور باقی سب بھی تھوڑی سی فیلنگ آ رہی ہے لیکن میں نے اپنا ہارڈ ریبل اس لئے کیا انشاءاللہ میں بیش کروں گی کوئی اور ٹپ اگر آپ لوگ دینا چاہیں کیونکہ وہ جا رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے ریپر کیا کوئی کام آپ نہ کریں اس کی جگہ آپ کوئی اور چیز ہوچیں انسان میں بڑی کپیسٹی ہے اللہ میں نے بہت کچھ دیا ہے ڈونڈے تلاش کریں آپ کے اندر اور کیا ہے اماں پہلے بھی آپ کے جو پورمانس اس کے بارے میں تو ہم نے بات کی لیکن گوڑ پارٹس کہ آپ مسکراتے ہوئے جا رہی ہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے اس قسم کے شوز میں سو بیسٹو بلک فور یا کریر اہیڈ شکریہ میں اسے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ایما آپ کا جو دل چاہتا ہے اور آپ کا دل لگتا ہے جس کام میں وہ کریں بیسٹو بلک شکریہ 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 مجھے آپ کی فورمانس بھی اچھی لگی اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا ان سب کو آپ سے مل کے بہت اچھا لگا لیکن آپ کی شاہی سواری باہر آپ کے انتظار کر رہی ہے شکریہ 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 چرہ شکریہ مجھے شکریہ 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 ہیں جو فنکار اعلیٰ کا ٹائٹل جی چکے ہیں ان میں سے کون سیدھا گرانڈ فنالے میں جائے گا اور کون دوبارہ پرفارم کرے گا یہ ہمیں بتائیں گے ججز تو میں جاتا ہوں ججز کے پاس اور ان سے لے کے آتا ہوں ریزلٹ میرے ہاتھ میں ہیں میرے پاس ریزلٹ آ چکے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ کون ہے جو سیدھا گرانڈ فنالے میں جائے گا گرانڈ فنالے میں پہنچ چکے ہیں سکندر اور رائنا بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو ایک ہی باری میں آپ نے پھٹے پھار دیے تینکیو ویری مچ چانچلر کیونکہ آپ دوبارہ پرفارم کرنے والے ہیں تو پلیز جائیے آپ کی سیٹس آپ کا انتظار کر رہی ہیں تینکیو سکندر اور رائنا پہلی پرفارمنس پہلی پرفارمنس میں ہی نو فنکار آلا اور اس کے بعد پھر دائریکٹ درانڈ فنالے میں کیسا لگ رہا آپ کو اچھا تو لگ رہا ہے لیکن ایک چیز جو چیز ملے دراری ہے وہ یہ کہ آپ زمداری بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ہم آج پہلی دفعہ اس ستیج پر آئے ہیں we are very much looking forward and concerned about it so inshaallah i hope it goes well رائنا مجھے یکین ہی نہیں رہا کہ seriously ہم ڈیریکٹ جمپ کر گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے جی مزاک کر رہا ہاں ہم سب نہیں یہ بالکل مزاک نہیں ہے آپ دونوں سکندر اور رائنا جیت چکے ہیں اور grand finale میں جا چکے ہیں basically اور میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جائیے اور اور اپنی جگہ پر تشریف رکھئے thank you very much thank you so much سب کو بہت سارا اس کے ساتھ ہی نیسلے نیسلوٹا فنکار یہ اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے اگلی اپیسوڈ ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں ایک بہت زبردستا ٹویسٹ ہے ہماری ایکسکلوسیف فٹیج دیکھنے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج ضرور جوائن کیجئے جس کا ویب ایڈریس اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے ہمارے نیکسٹ اپیسوڈ میں جو فنکار آئیں گے وہ بہت ہی دھماکے دار اور پٹاخے دار فنکاریاں دکھائیں گے اسے دیکھنا بلکل مت بھولئے گا کیونکہ جو ہوگا سب سے بڑا فنکار وہ ہی جیت کے جائے گا یہاں سے دس لاکھ روپے کا گرینڈ پرائز تو مجھے یاسر حسین کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے ضرور دیکھئے گا نیسلے نیس پروٹا فنکار کچھ نیا کرو میرے یار مجھے